بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہائی ترہم والا میں ہوں آپ کا میزبان انام الہی حافظ مشترکہ کیٹل فارم راجو والوکارہ سے تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ جانوروں کو پرس سکون رکھنے کے لیے جانوروں کو سکون مہیا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے تو میری تمام بھائیوں سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں بیل آئیکان کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو اس کا نوٹفکیشن آپ کو آپ کے موبائل کی سکرین پر ملتا رہے اور روزانہ کے بنیاد پر آپ کو انفرمیٹیو اور معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں تو اس کے ساتھ ہمارا وٹس اپ پیج اور فیس بک پیج ہے حافظ مشترکہ کیٹل فارمنگ اس کو بھی لائک کریں تاکہ وہاں پر بھی آپ کو انفرمیشن اور معلومات ملتی رہے کیٹل فارمنگ کے حوالے سے بچڑا فارمنگ کے حوالے سے تو سردیوں کا موسم ہے جیسے تمام بھائی جانتے ہیں تو جانوروں کو سردی بہت زیادہ لگتی ہے تو اس کے لیے ایک تو جانوروں کو سکوندہ محول دینا چاہیے جانوروں کو کورڈ ایریا دینا چاہیے یہ میرا شیڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی جانور باہر نکال ہوئے ہیں ساری رات کو جانور شیڈ کے اندر رہتے ہیں تو اس شیڈ کو میں نے بند کیا ہوا ہے پیچھے ترپالے لگائی ہوئی ہیں یہ جو خلاہ ہے ادھر بھی ترپالے لگائی ہوئی ہیں اور یہ فرنٹ پہ بھی میں نے ترپالے لگائی ہوئی ہیں تو ساری رات جانور جو ہیں وہ شیڈ کے اندر ہوتے ہیں شیڈ کے اندر لاحصہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں جب جانور رات کو ساری رات خوراک کھاتے ہیں ساری رات خوراک کھانے کے بعد جانوروں کو جو خوراک ہے وہ صبح و ٹائم بائیٹ ڈالی جاتی ہے وہ بائیٹ جانور آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت صبح و کا ٹائم ہے اور سارے جانور بائیٹ ہیں وہ کھرلی بنی ہوئی ہے اور وہاں پہ خوراک ڈالی ہوئی ہے جانور وہاں پہ خوراک کھاتے ہیں تو جب جانور بائیٹ کر دی جاتے ہیں تو پھر میرے جو لڑکے میرے ساتھ کام کرتے ہیں میرے پاس فارم پہ دیکھ بال کرتے ہیں بچھلوں کی وہ ان کی صفائی کرتے ہیں شیڈ کی ساری صفائی کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک اربانی کے انیمال ہمارے فارم پہ کھڑے ہیں ماشاءاللہ بہت زیادہ خوبصورت جانور ہیں بہت ہی پیارے جانور ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں شیڈ کی نیچے سے مکمل صفائی ہو چکی ہے جتنا بھی گوبر تھا جتنا بھی پشاپ تھا ساری چیز باہر نکالی جا چکی ہے اور مکمل صفائی ہو چکی ہے آپ سے گزارش ہے یہ ویڈیو مکمل دیکھئے گا اس کے اندر بہت زیادہ انفرمیٹیو اور معلوماتی اور ٹیکنیکل باتیں میں انشاءل آپ کو بتاؤں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارا شیڈ صاف ہو چکا ہے نیچے صفائی ہو چکی ہے اب سارا دن شام تک یہ شیڈ خالی پڑا رہے گا یہاں پر بچڑے نہیں آئیں گے تو شام تک یہ جو جگہ ہے یہ خوشک ہو جائے گی تو شام کو جانور دوبارہ اندر کر دیے جائیں گے اور جانوروں کو خوراک ڈال دی جائے گی تاکہ رات کو جانوروں کو سردی سے بچایا جا سکے تو شیڈ کے اندر آپ کو پانی کی ہو دیا نظر آ رہی ہوں گی ان کو جو پانی بڑھتے ہیں ان میں وہ صبح و شام دو ٹائم بڑھتے ہیں رات کا جو پانی ہوتا ہے جب صبح ہوتی ہے تو وہ پانی نکال دیا جاتا ہے کیونکہ وہ پانی ٹھنڈا ہو چکا ہوتا ہے تو شام کو پانی پھر دوبارہ بھرا جاتا ہے تو اس لیے پانی کا جانوروں کا خیال رکھنا پانی تازہ دینا سردیوں میں یہ بہت زیادہ ضروری ہے بعض لوگ کیا کرتے ہیں صبح کا پانی رات کو بھی چلتا ہے رات کا پانی صبح کو بھی چلتا ہے پانی ٹھنڈا ہوتا ہے جس سے جانوروں کو بخار ہو جاتا ہے زکام ہو جاتا ہے جانور بیمار ہو جاتے ہیں تو اس چیز کا پانی کا خاص کیا رکھا کریں اس کے علاوہ مسئلہ آتا ہے صفائی کا اب میں نے آج ٹریکٹر کو بلوائیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ حل چلا رہا ہے جانوروں کے نیچے یہ جو ان کا اوپن ایریا ہے یہاں پر اس نے حل چلا دی ہیں تاکہ جگہ نرم ہو جائے یہ جگہ بہت سخت ہو چکی تھی بہت ہار ہو چکی تھی جانور چلنے میں دکت محسوس کرتے تھے تھوڑی تھوڑی اور پشاب بھی جذب نہیں ہوتا تھا زمین کے اندر تو نیچے کیچٹ زیادہ رہتا تھا تو اس کا حل یہ نکالا ہے یہاں پر ہم نے حل چلا دی ہیں اب یہ جگہ ہوگی ہے نرم اب جانوروں کو اس جگہ پر جب چلیں گے تو وہ پر سکون ہوں گے اور سکون محسوس کریں گے نیچے نرم نرم جگہ ہوگی تو وہ ایزی رہیں گے اور خوش آر رہیں گے تو نیچے حل چلانا بہت زیادہ فائدہ ماند ہے خاص تو کہ سردیوں کے اندر جب آپ کی جگہ نیچے سے سخت ہو جاتی ہے اور پشاب جذب نہیں ہوتا زمین کے اندر اور جانور جو ہیں وہ چلنے میں دکت محسوس کرتے ہیں میں آپ کو دکھاؤں گا بھی کس طرح دکت ہوتی ہے تو حل کا کیا فائدہ ہوتا ہے یہاں سے آپ کو صحیح بہتر آئیڈیا نہیں ہو رہا میں آپ کو دوسری جانب دکھاتا ہوں جہاں پر جانوروں کو زیادہ تنگی تھی جہاں پر جانور کھڑے ہو کے خوراک کھاتے ہیں باہر کی کھرلی پر وہاں پر بہت زیادہ مسئلہ آ رہا تھا اچھا جی بھائی جان یہ باہر کی کھرلی ہے جہاں پر جانور خوراک کھاتے ہیں کھڑے ہو کے یہ کھرلیاں ایک دفعہ خوراک صاف کی گئی ہیں کیونکہ یہ حل چلانے ہیں فارم کی تھوڑی سی سپائی ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے کی جگہ یہ کھڑے بنے ہوئے ہیں اس طرح کے اب جب جانور یہاں پر کھڑے ہو کے خوراک کھاتا ہے تو ان کھڑوں میں جانور کا جب پاؤں آتا ہے تو جانور کافی دکت محسوس کرتا ہے جانور کا پاؤں فسلتا ہے جانور تکلیف میں آتا ہے جانور آسانی سے کھڑے ہو کر خوراک نکھاتا یہ باہیوں نے آج ابھی کافی آتا کئی سے پہلے ہی کر دیا تھا یہ مٹی ان کی جگہ اونچی نیچی تھی ہم نے اکھیڑ دی تھی لیکن پھر ہم نے سوچا کہ کئی سے یہ معاملہ کور ہونے والا نہیں ہے تو میں نے ٹریکٹر کو بلوا لی ہے تو یہ انشاءاللہ سارے فارم میں حل چلائے گا جانوروں کو جو جگہ مہیا ہوگی حل چلنے کے بعد وہ نرم ہوگی اور انتہائی سکوندہ ہوگی تاکہ جانور سکوند سے خوراک کھا سکیں آپ دیکھ رہے ہیں ٹریکٹر آ چکا ہے اور وہ حل چلا رہا ہے اور میرے خیال میں انشاءاللہ ہمیں حل کا جو یہ حل پہلے بھی ہم چلاتے ہیں تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے جانور جتنے ہوتے ہیں وہ خوشحال ہو جاتے ہیں سارے کچھ سارے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جگہ سخت ہوئی پڑی ہے یہ نیچے سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جانور دیکھیں سکوند سے یہ دیکھیں اب اس کا پاؤں فسلہ ہے آپ نے ویڈیو کے اندر ہی دیکھ رہی ہے جانور کا جو ہی پاؤں کھڑے میں آیا ہے تو جانور کا پاؤں فسلہ ہے تو یہ کھڑے جب حل چلایا جائے گا یہاں پر یہ کھڑے ختم ہو جائیں گے اور جانور کو نیچے سے جگہ نرم ملے گی اور جانور کے لیے چلنا آسان ہو جائے گا اب جتنے بھی جانور ہیں جب وہ خوراک والی جگہ پہ آتے ہیں وہ سنبھل سنبھل کے چلتے ہیں تاکہ ان کا پاؤں نہ فسلے وہ آسانی محسوس نہیں کرتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی تو بہت زیادہ کیچڑ ہو گیا جو کہ صفائی جتنی بھی ہم کر رہے تھے وہ کور نہیں ہو رہا تھا لڑکے صفائی تو الحمدللہ روزانہ کرتے ہیں لیکن یہ چونکہ جگہ نیچے سے کچھی ہے اور کور نہیں ہو رہی تھی صفائی جتنی مردی وہ مٹی آپ اٹھا اٹھا کے باہر پھینکے جائیں گے تو شیڑ جو ہے وہ اس کی سطح ہے وہ نیچے ہوتی جائے گی تو وہ نقصان دے بات ہے تو یہ آپ کھٹے شٹے دیکھ سکتے ہیں نیچے گن دیکھ سکتے ہیں یہ کھرلی کے ساتھ ساتھ کا ایریا میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اونچی نیچی جگہ ہے جب حل چلیں گے تو سواری جگہ کا لیول ایک جیسا ہو جائے گا اور جانور جو ہے اس کو چلنے کے لیے بیٹھنے کے لیے نرم جگہ ملے گی اب دیکھیں نا جانور اس جگہ پر بیٹھ نہیں سکتا ایک سائیڈ پر کیچڑ ہے ایک سائیڈ سے جگہ اوپر ہے اونچی ہے یہ پتھر طرح جس طرح جس جگہ پر میرا پاؤں ہے یہ پتھر کی طرح سکت ہوئی پڑی ہے اور یہ نرم ہے تو جب جانور کوئی ایک جیسی جگہ نہیں ملے گی تو جانور جو ہے وہ سکون سے بیٹھ نہیں سکتا اب جب حل چل گئے ہیں تو اب انشاءاللہ سارے جانور پر سکون طریقے سے فارم کے اندر بیٹھیں گے بھی خوراک والی جگہ پر کھڑے ہو کر خوراک بھی کھائیں گے آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اپنے ورکر سے کام کروا رہے ہوتے ہیں آپ اپنے فارم میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ اپنا سارا دن فارم پر گزارا کریں سارا ٹائم فارم پر سپینڈ کیا کریں اور نئی سے نئی چیزیں کرنے کی کوشش کیا کریں کوشش کیا کریں کسی طریقے سے جانور کو سکون دیا جائے دیکھیں ان سے ہم نے گروتھ لینی ہے روزانہ کے بنیاد پر ایک کیجی ڈیڑھ کیجی تو ایک کے جی سوا کے جی ڈیڑھ کے جی خوراک اور روزانہ کے بنیاد پر وزن لینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے یہ تب ہی ممکن ہے جب آپ ہر ممکن کوشش کریں گے جانور کو پر سکون رکھیں گے جانور کو سکون دیں گے جانور کو اچھا محول دیں گے جب آپ جانور کو اچھا محول دیں گے تب ہی جانور جو ہے وہ گروتھ کرے گا صرف خوراک سے جانور نے گروتھ نہیں کرنی ہوتی اگر بھائیوں کے ذہن میں ہے اچھے ونڈے سے اچھے سائلے سے اچھی خوراک سے جانوروں نے گروتھ کرنی اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے جانور ایک سائیڈ پر کیے جا رہے ہیں تاکہ جو فارم کا باہر والا حصہ ہے اس جگہ پر حل چلائے جائیں اور ٹریکٹر کو کوئی رکاوٹ نہ ہو تو اس لیے سارے بچڑے ایک دفعہ ایک سائیڈ پر کیے جا رہے ہیں تو یہ ان کا فائدہ ہی ہے بچڑوں کو ہی سکون ملنا ہے ان کے فائدے کیلئے ہی کر رہے ہیں تو یہ سارے فارم میں انشاءاللہ حل چلائے جا رہے ہیں تاکہ جو ہمیں جانوروں کو اسانی دے سکیں جانوروں کو سکون دے سکیں جانوروں کو اچھا محول دے سکیں جانوروں کو اسائش دے سکیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ حل چلائے جا چکے ہیں کرلی کے ساتھ ابھی انشاءاللہ ان کو فیڈنگ کی جائے گی آج تھوڑی سی فیڈنگ ہم لیڈ کر رہے ہیں صفائی کی وجہ سے کہ آج میرا سارا دن میرا پلین ہے کہ میں فارم پر رہا ہوں تقریباً پہلے بھی میں سارا دن ہی ٹائم دیتا ہوں لیکن آج سپیشلی میں نے یہ دائیا کیا تھا میں نے احد کیا تھا کہ آج میں نے فارم کی مکمل صفائی کروانی ہے اور ٹریکٹروں ٹریکٹر لاکر اس کا حل چلانا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ یہ جو فارم آپ کو نظر آ رہا ہے یہ حافظ مشترکہ کیٹل فارمنگ کا مشترکہ پروجیکٹ ہے یہ مشترکہ نویت کا پروجیکٹ ہے کوئی بھائی بھی اس کے اندر انویسمنٹ کرنا چاہے تو وہ انویسمنٹ کر سکتا ہے ہم انشاءاللہ پورا سال کام کرتے ہیں اور جب عیدالزہ قربانی والی عید آتی ہے تب حساب کرتے ہیں جتنا بھی منافع آتا ہے جتنا بھی ہم منافع کماتے ہیں اس کے تین حصے ہم کرتے ہیں ایک حصہ ہماری ٹیم لیتی ہے منافع کا دو حصے ان بھائیوں کی ہوتے ہیں جن کی انویسمنٹ ہوتی ہے اور الحمدللہ الحمدللہ حافظ مشترکہ کیٹل فارم کی ٹیم نے پچھلے سال اپنے انویسٹر کو بہت اچھا منافع دیا ہے تو اس لیے جو بھائی بھی مشترکہ فارم میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں میرا نمبر سکرین پر بھی آ جائے گا اور میں نمبر اپنا ریپیٹ بتا بھی دیتا ہوں آپ بھائیوں کو 0301 408 025 0301 4038 025 انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی اپنے انویسٹر کو مطمئن کرنے کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ ایفٹ کریں زیادہ سے زیادہ محنت کریں تاکہ اللہ پاک ہمیں زیادہ منافع دے ہماری محنت کا صلح ہمیں دے اور اگر ہمیں زیادہ منافع آئے گا تو ہمارا جو انویسٹر ہوگا اس کو بھی زیادہ منافع ملے گا اگر ہمارے انویسٹر کو زیادہ منافع ملے گا تو وہ بھی خوشحال ہوگا اگر ہمارا انویسٹر خوشحال ہوگا تو ہماری ٹیم حافظ مشترکہ کیٹل فارم کی ٹیم بھی خوشحال ہوگی تو اس لیے ہماری انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ انتہائی ایمانداری کے ساتھ انتہائی دیانتداری کے ساتھ ہم کام کریں اور اپنے لیے بھی منافع کمائیں اور اپنے انویسٹر بھائیوں کے لیے جو انویسٹر جن لوگوں نے کی ہے اور جو کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ان کے لیے بھی رزق حلال کمائیں تو جو بھائی بھی انویسٹر کرنا چاہتے ہیں جو بھائی بھی حافظ مشترکہ کیٹل فارمین کے ٹیم میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں ہماری ٹیم کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہماری جو ٹیم ہے وہ آپ کو میوس نہیں کرے گی اور حافظ مشترکہ کیٹل فارمین کا جو پروجیکٹ ہے وہ الحمدللہ روزانہ کی بنیاد پر بلندیوں کی طرف جا رہے ہیں وہ ایک برینڈ کی طرف جا رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب حافظ مشترکہ کیٹل فارمین کا جو پروجیکٹ ہے وہ پورے پاکستان میں فارمینگ میں سب سے بڑا کیٹل فارمینگ کا پروجیکٹ ہوگا انشاءاللہ تو میری تمام بھائیوں سے گزارش ہے جو اس چینل پر نئے ہیں جو ہماری ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیک آن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو اس کا نوٹفکیشن آپ کے موبائل کی سکرین پر بروقت ملتا رہے اور اچھی سے اچھی معلومات فیس بک پیج ہے حافظ مشترکہ کیٹل فارمینگ کے نام کا اس کو بھی لائک کریں تو آج کے لیے اتنا ہی اپنے میز بان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ